اگر آپ میری آگے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن کلک کیجئے آج میں آپ کے ساتھ سندھی سٹائل عربی کی کڑی کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جس میں میں نے ساڑھے تین سو گرام عربی لی ہے اب اس کو پہلے ہم پیل کریں گے پیلر سے اب میں نے عربی کو پہلے چھیل کے اور اچھے سے پانی میں دھوک کے اس کے بعد میں نے اس طریقے سے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور پھر میں نے اس کو اس ٹینر میں رکھ دیا ہے تو اب یہ میں نے تین میڈی سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے اس طریقے سے چوپ کر لیا ہے اور یہ میں نے چار میڈیم سائز کی ٹماٹر لیے تھے وہ بھی میں نے اس طریقے سے اس کو چوپ کر لیا اب ہم عربی کی کڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد میں نے ایک کڑائی لی تھی اس میں اوائل ڈال دیا تھا تو یہ اوائل اب سلو سلو گرم ہو چکا ہے تو میں اب اس میں پہلے اربی کو فرائی کروں گی اور میں نے ابھی یہ ہاف اربی ڈالی یہ فرائی کرنے کے لیے یہ فرائی ہو جائے گی تو پھر میں بعد میں دوسری اربی ڈالوں گی فرائی کرنے کے لیے اور اس کا فلیم جو ہے آپ کو میڈیم پہ رکھنا ہے اور یہ اربی جو ہے ہاف فرائی ہو چکی ہے تو میں اس کو اور فرائی کروں گی یہ اب اربی جو ہے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو میں اب اس کو نکال رہی گی اور باقی اربی جو ہے آپ کو اسی طریقے سے فرائی کرنی ہے اب میں نے ایک اور کڑائی لی ہے اس میں میں نے اویل ڈال دیا ہے تو میں پہلے پیاس جا دوں گی اور پیاس کو جو ہے میں میڈیم فرائی کروں گی اب میں اس کے اوپر ڈھکا دے رہی ہوں کیونکہ اس ٹیم میں پیاس جو ہے وہ اچھے سے پک جاتا ہے اب اس کا میں ڈھکن کھول رہی ہوں اور پیاس دیکھیں ہاف فرائی ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑی دیر اور فرائی کروں گی اب اس میں میں ہاف ٹی سپون جیرہ پاودر شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون کورینڈر پاودر اور اب ہم اس کو سلو سلو لیس میں بھونیں گے اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون جنگر کارلک پیسٹ شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں چاپ ٹامٹر شامل کر رہی ہوں اور چاپ ٹامٹر کو ہم لوگ اس میں اچھ سے مچسالوں میں اور پیاس مکس کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں میں نمک جانوں گی اس پر ٹیسٹ اس کے بعد ہم اس کو بھی اس میں اچھ سے مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈھکم دوں گی پانچ منٹ کے لیے تو مسالے اور ٹامٹر ہیں وہ اچھ سے اس میں پک جائیں اب ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے اور دیکھیں یہ ٹامٹر اچھ سے گل چکی ہیں تو میں اس میں ہاف کپ گرم پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم دوبارہ ڈھکن دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تو یہ جو ہے وہ ٹامٹر اور پیاس اچھ سے گل جائیں اب یہ دیکھیں عربی کی جو گریبی ہے وہ اچھ سے پک چکی ہے تو اب میں اس میں جو فرائی ٹیوی عربی تھی وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھ سے اس میں بھونیں گے اور میں نے عربی کو جو ہے وہ گریبی میں اچھ سے بھون لیا ہے اور دیکھیں اس میں سے جب سلو سلولی سائیڈ میں اچھ سے بھون چکی ہے تو اب اس کے بعد میں اس میں ٹین گلاس پانی کے شامل کر رہی ہوں اور اس میں آپ کو گریب پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کا فلیم جو ہے آپ کو سلو پر اپنا ہے اب اس کے اوپر میں ڈھککن دوں گی اور یہ جو ہے سلو سلو فلیم میں ابھی اچھ سے پک چاہیے گی اب ہم عربی کی کڑی کا ڈھکر کھولیں گے اور یہ عربی کی کڑی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اچھ سے پک بھی چکی ہے یہ بہت گرم ہے تو میں نے آپ کو دکھاوی دیئے یہ پک چکی ہے تو میں اب اس کے اوپر جو ہے ہرا دھنیا ڈالوں گی چاپ کیا ہوا ہری مرچیں ڈال رہی ہوں چاپ کیوی اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈھکن دیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ سندھی سٹائل عربی کی کڑی کھانے کے لیے ریڈی ہو چکی ہے یہ سندھی سٹائل عربی کی کڑی کھانے کے لیے ریڈی ہو چکی ہے یہ عربی کی کڑی آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل پر فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل پر لائک کا بٹن ضرور کلک کیجئے اور یہ عربی کی کڑی اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا تھینک یو موسیقی